پاکش پلیجو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت میں نواز شریف نے کہا کہ قوم پرستی اچھی چیز ہے قوم پرست عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں مسلم لیگنون کا ایجنڈا بھی یہی ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ سلاب کے دوران بند توڑنے کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ غریبوں کی بستیاں اجارنے والوں کے چہرے بے نقاب ہوں مسلم لیگنون کے قائد میاں نواز شریف نے آج اپنے دورہ سندھ میں قوم پرست رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں اور اسی پر بات کریں گے سندھ کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جین مغل صاحب سے مغل صاحب یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف قوم پرستوں سے پینگیں کیوں بڑھا رہے ہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پینگیں بڑھانے والی بات خود کل پہلے رات کو جب صحافیوں سے نواز شریف کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ کوئی اتحاد کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لنچ میں دعوت دیئے تو ہم اس سنسلے میں گئے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور پھر بعد میں جب ڈاکٹر قادر منگشی سے ملاقات ہوئی ہے اور آیاز رتی پلیجو اور رسول پلیجو سے ملاقات ہوئی ہے وہاں سے جو اطلاعات آئی ہیں تو ابھی فلال تو ایسی کوئی انٹیکشن نہیں ہے اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف سندھ میں مرکز کی سیاست کرنے والی جماعتوں سے مایوس ہو گئے ہیں یہ فلال یہاں ہو سکتا ہے اس وجہ سے آئے ہوں کہ جو وہاں پی ایم ایل کیو کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہو تو وہ انہوں نے یہاں پھر یہاں کومپرسٹ کے ساتھ ملاقات کی ہو مگر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کومپرسٹ جب ملے ہوں گے اب یہ بات کی سامنے نہیں ہے جب ملے ہوں گے تو انہوں نے ضرور ایسے ایشیوز رکھیا ہوں گے جن کا تعلق سندھ سے ہے جہاں تک اطلاع دارہی ہیں کہ جو پلی جوز ملے ہیں تو انہوں نے تو ایک خاصی جو اطلاع داری ہیں کہ سندھ کے سارے ایشیوز کے سامنے رکھے ہیں جس میں روزگار کا مسئلہ بھی ہے پانی کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہے اور گھر شماری کا مسئلہ بھی ہے اور سارے جو صوبہ خودمختاری کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے جب ڈاکٹر قادر مکسی سے ملاقات ہوئی ہوگی تو اس میں بھی انہوں نے ایسی ایشیوز رکھے ہوں گے اور میرا خیال ہے سندھ کے کومپرس جو ہے وہ اس صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں جب ان کو اس کی کوئی مصبت کوئی ملتی ہے اور میرا اپنا ذاتی خاری ہے کہ اگر فیڈل شانست کرنے والے اور سندھ کے کومپرس ان کے ساتھ ملتے ہیں اور اصولی طور پہ اگر ایسی بات کرتے ہیں جس میں لوگوں کے جو پرابلمز ہیں وہ اگر دور ہوتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ نہ فقط صوبے کے لیے اچھا ہے پر ملک کے لیے اچھا ہے اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جیسے کہ قادر مقصی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے علاوہ رسول بخش پلیجو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو آپ نون لیک کا سندھ میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں فیلال ایسے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جس طرح کل کی اطلاع یہ ہے کہ ان کی اپنی میٹنگ کے اندر دھڑا بند ہوئی اور دوسرے کو لیگاں بشتی ہوئی خاصی تو اس کے لیے اب بھی پی ایم ایل این کو میرا خیال ہے خاصا ہومبر کرنا ہوگا کئی لحاظ سے ایک انظامی طور پر کیوں ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ایسی لوگوں کو دینی ہوگی جن کے رورس ہوں سندھ کی اندر وہ ہی اس کے بعد ہی موک کر سکتے ہیں میرا خیال ہے ابھی تک ان کے اندر خود گروب میں خلاوات ہیں تو اسی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو سندھ میں سیادت کرنے کے لیے ایشیوز پر کلیر ہونا پڑے بہت بہت شکریہ آپ کا جین مغل صاحب